بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف ٹیبل سپون نمک دو ٹی سپون شوگر ہاف ٹیبل سپون ییسٹ یہ انسٹنٹ ییسٹ ہے ڈریکٹ استعمال ہوگا اس کے ساتھ ہے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل دو ٹیبل سپون خشک دودھ یہ آپشنل ہے ایک کپ نیم گرم دودھ سب سے پہلے میں میدے میں سارے ڈرائی انگریڈینٹس اور کوکنگ آئل ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لوں گی سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو میں نے میدے میں اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس کے بعد میں میدے میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر اس کو مکس کر لوں گی اور نارمل آٹے کی طرح گوند لوں گی مزید ضرورت پڑے تو ایک کپ نیم گرم پانی لے کر اس سے میدے کو اچھی طرح گوند لیں دیکھیں تین سے چار منٹ میں دو بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو پلاسٹک ریپ سے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح رائز ہو جائے اب پیزا پائی کی فیلنگ بنانے کے لیے میں نے تین سو گرام یعنی کے تقریباً ڈیڈ کپ بون لیس ٹکن لیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے اور اس میں میں ڈار رہی ہوں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس کے ساتھ میں نے لی ہے ایک ٹی سپون چیلی فلیکس ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون تندوری مسالہ یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گے اور اس کے ساتھ ہے ہاف ٹیبل سپون گارلک پیسٹ یہ فریش گارلک پیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ہے ایک ٹیبل سپون باربیکیو ساس یہ آپشنل ہے لیکن اس سے بڑا اچھا سموکی فلیور آئے گا اور اس کے ساتھ ہے دو سے تین ٹیبل سپون فریش یوگرٹ چکن میں سارے سپائسز اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو کوکھ ہونے کے لیے چھولے پر رکھا ہے اور آنچ فل ہے چکن کو میں نے صرف دو سے تین منٹ کے لیے کور کیا ہے لیکن اس میں آنچ جو ہے وہ کم نہیں کرنی دو سے تین منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن اٹھا دیا ہے یہ دیکھیں چکن کچھ اس طرح سے ہو جائے گا فل آنچ پر تین سے چار منٹ میں چکن کا پانے بلکل خوشک ہو گیا ہے اور چکن پائی کے لیے بلکل تیار ہے پائی کی فیلنگ کے لیے میرے پاس ہے چکن سویٹ کورن پیزا ساس موزریلا چیز چاپڈ اونین پیکلڈ گرین چلی چاپڈ گرین اینڈ یلو شملا مرچ اولیوز ایک سے ڈیٹھ گھنٹے میں پائی کی ڈو بہت اچھی طرح رائز ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب دو سے میں نے دو چھوٹے پیڑے بنائے ہیں اور ان کو میں چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی میں اس بیکنگ ٹین میں پائی بناوں گی تو اس کے لیے پہلے میں اس کو آئل سے اچھی طرح گریز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پائی پین ہے تو اس کو بھی اچھی طرح آئل سے گریز کر لیں تقریباً پانچ منٹ بعد پیڑے اچھی طرح سیٹ ہو گئے ہیں تو میں نے ان کو بیلنا شروع کیا ہے ان کو بلکل باریک بیلنا ہے اس کو بلکل باریک بیل کر میں اس کو ٹین میں ڈار رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے ٹین میں رکھنا ہے اور اس کے کنارے جو ہیں وہ اچھی طرح سے ہاتھوں سے سیٹ کر لیں کنارے دیکھیں اچھی طرح سیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد میں فوک سے نشان لگا رہی ہوں تاکہ پائی نیچے سے اچھی طرح پک جائے سب سے پہلے اس پر میں نے دو ٹیبل سپون پیزا ساس ڈالی ہے اور اس کو میں اچھی طرح سپریڈ کر لوں گی پیزا ساس سپریڈ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر موزریلا چیز ڈار رہی ہوں آپ چیڈر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں چیز ڈالنے کے بعد اب میں چکن ڈار رہی ہوں چکن ڈالنے کے بعد جو میرے پاس پائی کے لیے ویجی ٹیبلز تھیں وہ اس کے اوپر میں تھوڑی تھوڑی سپریڈ کر رہی ہوں اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ویجی ٹیبل ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ڈال سکتے ہیں چکن اور ویجی ٹیبلز کی ساری فیلم ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اوپر موزریلا چیز ڈار رہی ہوں اچھی طرح موزریلا چیز ڈالنے کے بعد اب میں اس کی ٹاپ پر تھوڑے سے چیلی فلیکس سپرنکل کر رہی ہوں چیلی فلیکس ڈالنے کے بعد اس کی ٹاپ پر میں نے تھوڑی سی ارگینو سپرنکل کی ہے پائی کی فیلنگ تیار کرنے کے بعد اس کی ٹاپ لیئر میں نے پتلی بیل لی ہے اور اس میں میں چھوڑی سے کٹ لگا رہی ہوں تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح کھک ہو جائے اور آپ دیکھیں اس کو پین میں اس طرح ڈالنا ہے اور اس کو کناروں سے دبا کر اس کے کنارے برابر کر لیں اور اس کے اوپر میں انڈا لگا رہی ہوں انڈا لگانے سے اس کا رنگ بہت اچھا آئے گا اگر آپ کو انڈے کی سمیل نہیں پسند تو اس کے اوپر آپ دودھ بھی لگا سکتے ہیں میں نے اون کو پہلے سے دو سو ڈگری پر پری ہیٹ ہونے کے لیے آن کر دیا تھا اب پائی میں اس کے اندر ڈار رہی ہوں اور اس کو میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کروں گی ویڈاوٹ آون کوک کرنے کے لیے آپ ایک پتیلے کو پری ہیٹ کریں اور ہلکی آنچ پر اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے بیک کریں تو اس میں بھی بہت اچھی یہ کھک ہو جائے گی پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو آون سے نکالا ہے یہ دیکھیں پائی بلکل تیار ہے میں آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے یہ دیکھیں کٹ کرنے میں یہ بلکل سافٹ ہے یہ دیکھیں اس کا سلائس جو میں نے کٹ کیا ہے کتنے آرام سے پہن سے باہر آ گیا ہے اور اس میں چیز بھی بہت اچھی میلٹ ہو گئی ہے اور اس کی جو ڈو ہے وہ بہت اچھی براؤن ہو گئی ہے یہ ایک پائی کی بیسٹ ریسپی ہے آپ اس کو اپنے لانچ یا ڈینر میں آرام سے بنا سکتے ہیں یہ بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اس کو شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولیں پیزا پائی کے ریٹن ریسپی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ